آج میں بنانے والی ہوں یہ والا ہیر سٹائل جو آپ پچھر میں دیکھ رہے ہو اس کے لئے میں نے کیا سب سے پہلے اپنے بالوں میں ہیر سپر اچھا سا مانگ نکالنے کے بعد تو میں نے بالوں پہ کیا کوم کوم کر کے میں نے اپنے بالوں کو بیک پہ کر دیا کیونکہ جو ہیر سٹائلز کے جو بال ہیں وہ بیک سائٹ پہ ہی ہیں ایسے مانگ نکال کے فرنٹ سائٹ پہ نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر میں نے لگا دیئے کلپس کلپس لگانے سے میرے بالوں گے فکس فکس ہونے کے بعد میں نے کلپس کو نکال دیا اور میں نے اپنے بالوں کے اوپر ایک اچھی سی ٹائٹ سادھی پونی کر لی اس میں بلکل ہمیں ٹائٹ ہیر سٹائلز بنانا ہے کیونکہ جو ہیر سٹائلز میں بنا رہی ہوں وہ کافی ٹائٹ اور بلکل چپکا ہوا ہیرز کے اوپر سے تھا تو وہ میں بنا رہی ہوں تو اس لئے مجھے ٹائٹ پونی کرنی ہے میں نے ربر بینٹ ڈال کے ٹائٹ پونی کر لی پونی کرنے کے بعد ہمیں بنانا ہے اس پر جھوڑا آپ کے بال بڑے ہوں گے تو آپ کا تو جھوڑا بنے گا میری تو بہت چھوچی سی جھوڑی سی بنی ہے تو میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے جھوڑا پن تاکہ یہ میرا جو جھوڑا ہے یہ فکس ہو جائے اور اس کے اوپر میری دو ہی پنس لگی ہیں صرف تو میں نے دو پنس لگا کے اپنے جھوڑے کو فکس کر لیا فکس کرنے کے بعد اب ہم نے آنا ہے فرنٹ کے ہیر سٹائل پہ فرنٹ کا ہیر سٹائل جو ہے بیسک تو وہ ہی ہیر سٹائل ہے اس کے لیے میں نے کیا اپنے بالوں پہ اچھے سے سپری سپری کرنے کے بعد کوم کرنا ہے کوم کر کے جس طرح ہیر سٹائل ہمارا بنا ہوا ہے پچر میں اسی طرح میں نے اس پر پنس لگائی لانگ پنس لگا دی اس سے یہ ہوتا ہے لانگ کلپ لگانے سے کہ آپ کے بال وہی پر فکس ہو جاتے ہیں اور ان کو فکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں نے پکڑ کے رکھا اور پھر جب میں نے پینس نکھالی تو ہیر سٹائل بلکل ویسا ہی بنا جیسا ہمارے پچر میں تھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمانٹ بوکس میں بتائیں اور میں ایسی مزید اور ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور میں آپ کو نینے ہیٹس بتاؤں گی